اسلام علیکم ایف ایس کوکنگ سیکرٹ میں خوش آمدید آج ہم بنانے لگے ہیں وائٹ کورما اور یہ بہت مزے کا بنتا ہے اور یہ سب کو بہت پسند ہوتا ہے آئیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کن کن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے یہ ہے ایک کلو چکن اور یہ ہے تین سے چار عدد پیاز جو ہم نے ایسے کاٹ لی ہیں یہ ہے لیسے نظرک کا پیش دو چمچ یہ بادام ہے اور یہ ساتھ میوہ ہے اور یہ کریم ہے ایک پاکٹ یہ تہی ہے ایک پیالی اور یہ ایک چمچ کالی ملچ ہے اور ایک چمچ یہ نمک ہے ٹھیک ہے آئیں ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ کیسے بناتے ہیں اور اس کا کیا کریک ہے ہم نے یہ پین میں پانی لے کے سکوپر رکھ دیا اس میں ہم یہ اپنے پیاز ڈال دیں گے جو میں نے کٹ کے رکھے تھے یہ جب اُبل جائیں گے پھر ہم آپ کو بتائیں گے یہ کیسے جنگی ہے ادھر ہمارے پیاز باوئل ہو رہے ہیں اب ہم ادھر لسن حضرک کا پیش کیے آئل میں ڈال کے اس کو ہلکا ہلکا براؤن کریں گے یہ لسن حضرک کا پیش بس بلکل ہلکا سا براؤن کرنا اس کو زیادہ نہیں کرنا بھی ہم وائٹ فورمیں بنا رہے ہیں اور اس میں ہم ٹکن ڈال دیں گے اور ٹکن کے ساتھ ہم یہ ٹکن کے ساتھ ہم یہ نمک بھی ڈال دیں گے اور اس کو اچھا سے ہم ٹرائی کریں گے ٹکن کو پیاز ہمارے اُبل چکیا ہے اس کو ہم گرینڈ میں ڈال کر اور اس میں یہ دہی ڈال کر اس کو میں اچھے سے گرینڈ کر لیں گے اچھے سی ان کو گرینڈ کر لیں گے یہ دیکھئے یہ ہماری چکن اب اچھے سفرائی ہو چکی ہے اب ہم اس میں پیاز اور دہی کو میں نے گرینڈ کیا تھا یہ میں وہ ڈالنے لگی ہیں اسے اچھے سی ہلا کے مکس کر لیں گے اور یہ کالی مرچیں وہ بھی ڈال دیں گے اور اسے اچھے سی ہلا کے مکس کریں گے اب ہم دہی کو اور اس کو گھونیں گے یہ دیکھئے یہ ہمارا اب گھون چکا ہے اب میں اس میں یہ کریم ڈال دوں گی اس کے اچھے سی کریم کی بھی ہم گھنائی کریں گے اس میں کہ آپ نے آڈا کپ دور گھونیا ہے ہمارا گوشت بھی گھل جائے اور جہاں پہ بھی آپ نے گریوی اسے ہلا کے مکس کریں گے اور اس میں میں ایک گلاس پانی لگا دوں گی اور اس کو دم پہ رکھ دوں گی تقریباً دس ملک کے لیے تاکہ ہمارا گوشت بھی گا جائے اور جہاں پہ بھی آپ نے گریوی اٹھانی ہو یہاں پہ آپ اٹھانے ہو میں ابھی اس میں ایک گلاس پانی لگانے لگیں یہ بہت کھوڑا سا اس کو ہلا کے میں نے اس میں ایک گلاس پانی لگا اب اس کو میں قطیباً دس منٹ کے لیے میں اس کو دم پہ لگاؤں گی یہ ہمارے دس منٹ ہو چکے ہیں اب ہم یہ چک کریں گے کہ یہ کیسا ہو گیا یہ دیکھیں یہ اب ہمارا گوشت بھی گل چکا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں آپ نے جہاں پہ بھی اس کی گریوی اتار نہیں ہو اتار سکتے ہیں میں اس کو الکا سا بھی اور پکاؤں گی اور میں اس میں ڈالوں گی یہ جھڑ مرچے میں تو بسے گول والی ڈالتی ہوں ابھی وہ ہی ڈالی ہے ابھی میرے پاس یہ ہی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی زبردست تیار ہوئی ہے یہ اب میں اگدام ڈالنے لگی ہوں اب یہ میں کشمش بھی ڈالوں گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ زبردست بہت مزے کی یہ تیار ہوئی ہے بس میں یہاں پہ اس کو اب بند کرتی ہوں یہ دیکھیں یہ کتنی پیاری تیار ہوئی ہے اور یہ بہت مزے کی ہے اور آپ ہمارے چینل کو لائک سکرائب اور شیئر ضرور کیجئے کریں اللہ حافظ